حضرت فضیل ابن عیاز رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آکے کہا کہ حضور مجھے کچھ وسیعت فرما دیں مجھے کچھ اچھی باتیں بتائیں کہ جن باتوں کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں میں ان پہ عمل کرتا رہوں تو فضیل ابن عیاز رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی جوابہ نے رشاد فرمایا کہ جب بھی تجھے تکلیف پہنچے تو یوں کہے کہ اللہ کا عمر تھا تقدیرِ الہی تھی لوگوں کو ملامت نہ کر لوگوں کے اوپر انگلی نہ اٹھا کہ تُو نے مجھے تکلیف دی ہے بلکہ کیا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہ جا اور دوسری بات فضیل ابن عیاز فرماتے ہیں کہ اپنی زمان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا کہ خلقِ خدا تمہارے شر سے مفوظ رہ سکے تمہاری زمان کی تکلیف سے بچ سکے اور جب تم مخلوقِ خدا کو اپنے شر سے بچاؤگے تو تم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ جاؤگے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤگے اور تیسری بات آپ نے رشاد فرمائی کہ جو کچھ اللہ نے رزق تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے تو اس پہ کنات کرنا اور اس کی تصدیق کرنا تاکہ تُو مومن رہ جائے تو کامل مومن ہو جائے اس رزق پہ کنات کر لینا اور چوتھی بات آپ نے رشاد فرمائی کہ موت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہونا کبھی بھی سستی کا شکار نہ ہونا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تُو اپنے عمال سے غفلت برتے اور موت تجھے اچانک آ کے پکڑ لے موت تجھے اچانک آ جائے تو موت کے لیے ہمہ دم ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے اور پانچویں بات رشاد فرمائی کہ جہاں کہیں بھی رہنا اللہ کا ذکر ضرور کرنا اللہ اللہ ضرور کرنا کیونکہ جب تُو اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا تو وہ ذکر تیرے لیے ہر برائی سے ایک زیرہ اور قلعہ بن جائے گا ابلیس تمہارے نزیق نہیں آسکے گا گناہ کے قریب تم نہیں جا سکو گے تو دو طرف پروٹیکشن تمہیں ملے گی جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ پانچ باتیں میں تمہیں وسیعت کر رہا ہوں ان پانچ باتوں پر عمل کرنا تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے جو پی laہ دو spinning بنوے گا یں آغاق ناوزان پسین باف بد köی طور پھین